اسلام علیکم ناظرین میں سیل فالی جعفری فرام ویراسر ڈاٹ کوم ناظرین ویراسر ڈاٹ کوم ریل سٹیٹ مارکٹنگ کی ایک لیڈنگ فرم ہے جو کہ ملٹیپل سٹیز کے اندر آپ کو ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کی ایک اچھی اپرچنیٹیز ہمیشہ سے فرام کرتا رہا ہے ویورز آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی آف انویسمنٹ ہے اور اگر آپ رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو تو بھی اس کے لیے ایک بہت بیسٹ اپرچنیٹی ہے ایک ایسے ایریا کے اندر ایک ایسا اپشن ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں ملا تو آج ہم بات کر رہے ہیں کینال سٹی کے اوپر جو کہ وزیر آباد روڈ سیال کورڈ میں موجود ہے اور اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس پروجیکٹ کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا اس کی خصوصیات ہیں تو ویورز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کینال سٹی ایک اپروف پروجیکٹ ہے اور جہاں پہ آبادی موجود ہے یعنی کہ اس کے دو فیزز اپ ڈیٹ ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے تمام تر جو اینو سیز ہیں وہ اپروفڈ ہیں گیس بجلی پانی کی جو بھی سہولیات ہیں جو ایمیلیٹیز ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں اس وقت سوسائیٹی کے اندر ایک تیسرا فیز لاؤنچ ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کے آپ سے بات کریں گے کینال سٹی کی سب سے اچھی خاصیت یا خوبی یہی ہے کہ اس کی لوکیشن بہت چارمنگ ہے مین وزیرہ باد روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے ایک سائیڈ پہ سیالکورڈ ایک سائیڈ پہ وزیرہ باد شہر لگتا ہے اگر ہم اس کو سیالکورڈ سے میر کریں کہ سیالکورڈ مین سٹی سے تو جس ٹین منٹ کی ڈرائیف کے اوپر یہ سٹی آ جاتا ہے اگر ہم وزیرہ باد سے دیکھیں اس کو تو تیس ایک منٹ کی ڈرائیف ہمیں چاہیے کینال سٹی کی اوپر پہنچنے میں اگر ہم ڈسکا سے دیکھیں تو 20 منٹ کی ڈرائیب اور جو ہمارا لاہور سیالکورڈ موٹر وے ہے اس کا جو سمڑیال انٹرچینج ہے اس سے جس 2 منٹ کی ڈرائیب کے اوپر اس پروجیک کا مین گیڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیالکورڈ کینٹ سے اس کو میر کریں تو 15 منٹ سیالکورڈ ائرپورٹ سے 10 منٹ اور سیالکورڈ کے اردگرد کے جتنی سوسائیٹی ایکالوجیز یا جو ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر روٹین وائز ٹرائیولنگ ہے آنا جانا لگا رہتا ہے 5 سے 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کا ڈسٹنس نہیں ہے ویورز دوسرا بڑا کوششن ہمیں یہ ملتا ہے کہ باقی سوسائیٹیز سے اس سوسائیٹیز کے اندر کیا فرق ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اس سوسائیٹی کو باقی سوسائیٹیز سے ڈیفرن یا منفرد بناتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس سوسائیٹی نے پارک کے علاوہ پلے ایریاز کی اوپر خاصی توجہ دی ہے جس کے اندر کرکٹ گراؤنڈ کرکٹ جو اکیڈمی ہے وہ بنے گی ہاؤس رائننگ کلاب بنے گا اور اس کے علاوہ جو دیگر کھیلوں کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ایک خصوصی اہمیت دی جاری ہے اس پراجیک کے اندر کینال کی وجہ سے اس پراجیک کی ویسی خوبصورتی بڑھ رہی ہے اور جو اس کے بلے ورڈز ہیں وہ بھی کینال کے اطراف میں ڈیزائن ایسے کیا جا رہے ہیں کہ اس سے اس پراجیک کا جو ویو ہے وہ مزید اچھا ہو جائے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس پراجیک کے اندر ایک دی واک دبائی طرز کا جو دی واک ہے اس کی طرح کا بلکل ایک فورڈ ٹاور بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک ٹاور جو ہے وہ فائی سٹار ہوتیل کا ہوگا جس کے حوالے سے ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کی آواری کے ساتھ ڈسکرسن چل رہی ہے کہ وہ اپنا فائی سٹار ہوتیل پر بنائے باقی یہاں پر ڈالمن مال بھی بنے گا اور یہ جو تمام ایریا ہے یہ بھی اگین کینال کے اوپر ہوگا کینال کے اطراف میں ہوگا اور اس کا جو سارا سٹرکچر ہے انفر سٹرکچر جو ہے وہ تمام تر دبائی کے طرز کا ہوگا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کی ایک بہترین لک اس پروجیک کے اندر اسی چیز کو لے کر آئے گی اگر ہم اس کے اندر کیٹیگریز کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ پانچ منلہ دس منلہ ایک کنال اور دو کنال کے اندر انویسمنٹ کی اوپشنز موجود ہیں چار سائزز کی اس کے اندر کٹنگ موجود ہے جس کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کا جو ایک پروسیجر ہے وہ تین سال کا انسٹالمنٹ ٹائم فریم ہے آپ تین سال کے ایزیلی انسٹالمنٹ کے پر کور کر سکتے ہیں لیکن جبکہ سوسائٹی یہ اناؤنس کرتی ہے یہاں پہ کہ چھ مہینے بعد اس پلارڈ کا جو آپ نے انسٹالمنٹ پہ بک کروایا ہے اور آپ انسٹالمنٹ پہ کر رہے ہیں اس کا آپ کو چھ مہینے بعد قبضہ دے دیا جائے گا ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اس کے اندر آپ پانچ منلہ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کی کوسٹ ہے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیرمنٹ ہے ڈاؤن پیرمنٹ کے بعد آفٹر آپ اسی طرح انسٹالمنٹ چلائیں گے دس منلہ کی اگر ہم بات کرے تو تیریاسی لاکھ روپے یعنی کہ ایٹی تھری لاکھ روپیز اس کی کوسٹ ہے اور تقریباً پندرہ لاکھ روپے سے اس کی بکنگ ہے پندرہ لاکھ روپے ڈاؤن پیرمنٹ ہے ایک کنال کی اگر ہم بات کرے تو ایک کروڑ پینسٹ لاکھ اس کی ٹوٹل کاؤسٹ ہے تیس لاکھ روپے سے اس کی بکنگ ہے اور جبکہ ہم دو کنال کے پلوٹ کی بات کرے تو تین کروڑ بیس لاکھ اس کی کوسٹ ہے ساٹھ لاکھ روپے سے بکنگ ہے اگین تین سال کا ٹائم فریم ہے ایزی لی اسٹالمنٹ پہ آپ پے کر سکتے ہیں چھ مہینے کے اندر آپ کو کمزہ ملے گا کمزہ ملنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سیکشن سٹار کر سکتے ہیں ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور ایسے ایریا کے اندر ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اردگرد آپ کو اس سے اچھا آپشن نہیں ملے گا پروجیکٹ کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے اور انویشمنٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں ہمارے جتنے چینل سوشل میڈیا کے پر موجود ہیں ان کو لازمی سبسکرائب کریں فالو کریں تاکہ ریل سٹیٹ انڈسٹری سے جوڑی کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ آپ کو ٹائم سے پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ